سوال پوچھے جا رہے ہیں جو پترکار اپرات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں ان کی مہینوں سنوائی نہیں ہوتی لیکن ایک ارنم گو سوامی کی سنوائی ہوتی ہے بڑے لینڈ لارڈ کی طرح بڑے امپورٹنڈ بیقتی کی طرح اور وہ بیقتی اپنی سٹوڈیو میں جا کر کے جشن مناتا ہے اور ٹھینگا دکھاتا ہے سرکار کی بھی عبستہ کو اور سنبیدان کو سوال شاید وہ بیروت ای وی ایم کے دورہ دوا دیا جاتا ہے ایک ایسے پردان منترے کے دورہ جس کو ساری چیزوں کو منیج کرنے کا ڈھنگ بالوں میں کہ ہندوستان کی رازنیتی کو کس طرح سے بیوکو بنایا جا سکتا ہے دوستو رمشکار میں مہنوش خمان شرمائی ایک بار پھر ان نیوزوں کی آنڈھی لے کر جن آنڈھیوں کو آپ کو بتائے نہیں جاتا جو ہوائیں چلتی ہیں سیاست کی جن کے بارے میں گولی میڈیا میں ذکر نہیں ہوتا ان آزاد آوازوں کا آزاد سوالوں کا جواب کسی گولی میڈیا کے پاس نہیں ہوتا تو جروری ہوتا ہے کہ یوٹیوب کے جریعے ان آوازوں کو لے کر آیا جائے ان سرکار کے فیصلوں کو لے کر آیا جائے جو سرکار فیصلے تو کچھ لیتی ہے لیکن دکھائی کچھ دیتے ہیں سرکار کے خلاف یا سرکار کے نڈے پر انگلی اٹھانے والے لوگوں پر جو ہے کیس لگا دیے جاتے ہیں جی ہاں ایسا ہی کچھ ماملہ دیکھنے کو ملا جب کنال کامرہ نے ٹپی کی سپریم کورڈ پر اڈنو کو سامی کی رہائی پر جس پر انہوں نے سپریم کورڈ کو سپریم جوگ بتایا اب اس کو لے کر کے مطلب سپریم کورڈ کے جو اٹارنی جنرل ہیں بینو گوپالن جی نے کیس کر دیا اور کامرہ کے خلاف کیس کر دیا کامرہ سے کئی سارے سوال کر دیا ان پر کیس کر دیا گیا کیبل ان کے ایک ٹویٹ پر جبکہ ہم برودہ باسی الیکسنر لگتے ہیں ایک تب سپریم کورڈ کا نڈے آتا ہے اسی چندر چود صاحب کا کہ صاحب ایک ٹویٹر کے آدھار پر یا ٹویٹر کو آدھار بنا کر کے کسی کو ریہائی نہیں دی جا سکتا مطلب گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور وہ ریہا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ماننی ہے سرکاری دل کا کوئی ایک کارے کرتا ہوتا ہے یا سپورٹر ہوتا ہے لیکن کنال کامرہ پر یہ ساری پاوندیاں اور یہ ساری چیزیں لگ جاتی ہیں تو لگتا ہے کہ شاید توفان مچ گیا اور شوشل میڈیا پر یہ توفان مچ جاتا ہے ایک ایسا احمدی کا ایک ایسا احمدی کا دور چلنے لگتا ہے جس ایسا احمدی کے دور میں ہم مانتے ہیں کہ بہت کچھ گلت ہو رہا ہے یہاں گلت ہو رہا ہے مددان کے نام پر جہاں ای وی ایم مشین پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے لوگتانت کے نام پر جہاں پر اپرات کے بارے میں سوال پوچھے جا رہے ہیں جو پترکار اپرات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں ان کی مہینوں سنوائی نہیں ہوتی لیکن ایک ارنم گو سوامی کی سنوائی ہوتی ہے بڑے لینڈ لارڈ کی طرح بڑے ایمپورٹنڈ بیقتی کی طرح اور وہ بیقتی اپنی سٹوڈیو میں جا کر کے جشن مناتا ہے اور ٹھینگا دکھاتا ہے سرکار کی بھی عبستہ کو اور سنبیدان کو سپریم کورٹ کا جو اسے آشیرات مل جاتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کو گنڈا غردی کا آشیرات مل گیا ہے ایسا ہم آج ایک تک بن کر کے وہ سیرے سیدھے ایک راجے کی سرکار کو للکارتا ہے اور پھر سے سوال کرتا ہے پھر سے اسی ڈنگ پر لوٹ آتا ہے کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہے تو اس کو آشیرے کس کا ہے کس نے آشیرے دیا ارنب گو سامی کو کسی کی بھی سرکار کو چنوٹی دینے کا کس آدھار پر اگر ارنب گو سامی کے پاس کچھ ثبوت ہیں تو ان کو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں پرستود کرنا چاہیے تھا فالتو میں حلہ مچا کر کے کسی بھی سرکار کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانا لگتا ہے شاید بھارتیندہ پارٹی کا ہی ایجنڈا ہے کنال کامرا ایک سوٹ شکار بن گئے ایک کھیرن کی طرح یا خرگوش کی طرح جن پر کیس دائر کر دیا گیا ہے لیکن شوشل میڈیا پر ایک اسٹینڈ اپ کومیڈین پر اگر اس طرح کی بات پہنچی جاتی ہے تو ہندوستان میں آزاد آواز کی آزادی کہاں ہیں جرہ بتا دیجئے آزاد آواز کون بولے گا یہ بتا دیجئے آزاد سوال ہندوستان کی جنتہ کے لیے کون کرے گا آپ بتا دیجئے لیکن دوسری طرف کا پہلو دیکھیں تو پہلو بے مراد ہو جاتا ہے کیونکہ جس جنتہ کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے وہی جنتہ شاید ای وی ایم پرٹ دیتا ہے ان کا فیصلہ مندان میں یا خود وہ پرٹ جاتی ہے کچھ پیسے لے کر کے سوال بہت سارے اٹھاتے ہیں کنال کامرا جیسے سٹینڈ اپ کومیڈین جب بات کرتے ہیں لوگ تنطر کی اس آباد پہ اس چوتے کھمے پر جس کو وہ جوگ بتا دیتے ہیں کیونکہ ایک جوگ کی طرح وہ نرنے لیا جاتا ہے جس کے بارے میں وہ بولتے ہیں اور بکیلوں کی ایک ایسوسیشن سوال کرتی ہے کنال کامرا پر نہیں کرتی پینڈنگ پڑے مغدموں پر سوال کرتی ہے کہ اتنے پینڈنگ مغدمے پڑے ہیں اتنے سال سے کئی پتکار بند پڑے ہیں ان کے بھی سنوائی کر لیجئے حضور بس کرونوں کا ڈر دکھا کر کے ان پر سنوائی نہیں کی جا سکتی یہ سرکار کا اور سپریم کورڈ کا ترک ہوتا ہے لیکن جن کو چھوڑانا ہوتا ہے تو ان کو چھوڑا دیا جاتا ہے ان کو پورے سرکاری انتظامات دے دیا جاتے ہیں کنگنا راناوت کو بائی جیڈ شیرنے کی سرکشہ دی جاتی ہے یقین مانیے ابھی تک سرکشہ ارنب گوسامی کو نہیں ملی ہے اس کو کیبل سرکشہ ملی ہے سپریم کورڈ کے دوارہ کہ کچھ بھی بکو اپنے چینل پر آپ کرتے رہیے ٹپنی کی جاتی چینل پسند نہیں ہے تو آپ چینل مت دیکھئے بلکل نہیں دیکھیں گے اگر اس طرح کی ٹپنی سپریم کورڈ کے دوارہ کی جاتی ہے تو کنال کامرا اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو پسند نہیں ہے مت دیکھئے تو یہ بھی لوجک اپنی جگہ سائی بیٹھتا ہے سوشل میڈیا پر ہندوستان میں دبی کچھلی آوازوں کا بیروت آرہا ہے شاید وہ بیروت ای وی ایم کے دوارہ دوا دیا جاتا ہے ایک ایسے پردان منطرے کے دوارہ جس کو ساری چیزوں کو منیج کرنے کا ڈھنگ بالوں میں کہ ہندوستان کی رازنیتی کو کس طرح سے بیوکو بنایا جا سکتا ہے اور بیوکو بن نہیں ہے ہندوستان کی رازنیتی جس کے پاس اپنا کوئی مہتپ نہیں ہے بیپکش کے پاس پورا سمرتھن نہیں ہے سیٹے نہیں ہیں تو بیپکش بھی کیا سوال کرے کس سے سوال کرے کنال کامرا جیسے سوپ ٹاریوٹ کر دیا جاتے ہیں اور ڈرا دیا جاتا ہے باقی کے لوگوں کو کہ سوال کروگے تو جیل میں ٹھونس دی جاؤگے سپریم کورٹ کا مقدمہ آپ نہیں ہل پاؤگے یہ کب تک چلتا رہے گا کیا یہی نیو انڈیا ہے ہندوستان کا جو پردان منطری موڈی جی بولتے تھے سب کا ساتھ سب کا پکاس تو کیا سب کا جو ساتھ نہیں ہے اس کا بناش بس یہی بولا جا رہا ہے اس سے پہلے تو ایسے نہ تھے پردان منطری موڈی جی جب چنام لڑے تھے دوہزار چودے میں تو تب تو آپ کچھ اور بولتے تھے اب کچھ بولنے لگیں اب سیدھے ہندوست کے مدے پر بھاشن دینے لگتے ہیں رام مندر پر بھاشن دینے لگتے ہیں سب پر بھاشن دینے لگتے ہیں لگتا ہے آپ بدل گئے ہیں آپ کے اندر کی آنٹوں بدل گئی ہیں حالانکہ آپ کی داڑی بھی بدل گئی ہے رابین نات ٹیک آؤٹ جیسا لک لینے کی لالسا میں آپ دکھائی دیتے ہیں کیونکہ فوٹو شاپ اور فوٹو کھیچنے کا شاک آپ کا پرانا راہ ہے امریکہ سے لے کر کے اب تک لوگوں نے سوشل میڈیا پر کافی ساری باتیں آپ کے بارے ہیں بولی ہے شاید ان کو بھی آپ جیل میں ڈلوا دیں گے مزاق اڑانا کہیں سے کوئی بری بات نہیں ہوتی امرجنسی کے ٹائم پہ اندرہ گاندھی جی نے سماچار پتروں پر روک اس لیے لگائی تھی کہ انار کی نہ فیل جائے لیکن آپ نے تو سارے میڈیا کو ہی منیج کر لیا ہے کہ جو کیبل آپ کی بات بولے گا آپ کی علاق سہے گا وہی میڈیا میں رہے گا برنا باہر جائے گا اس طرح سے تھوڑی سرکار چلتی ہے کنال کامرہ پر جس طرح سے کیز رڈس کیا گیا ہے لگتا ہے ہندوستان کے لوگتند کی آواز چوتھے کھمبے کے دوارہ گھوٹی آ رہی ہے گلہ دوائے جا رہا ہے بینہ سجا سنائے فانسی کی سجا اور حکم سنا دیا گیا ہے سوال بھی لازم ہے کہ جس طرح کے فیصلے آتے ہیں اس کے بعد نیائے دھیشوں کو راجع پال بنا دیا جاتا ہے تو جنتا شک کیوں نہ کرے کیوں نہ سوال اٹھائے آپ کی امانداری پر آپ کی دیش وقتی پر آپ کی راٹ وقتی پر سوال تو بنتے ہیں اگر یہ سوال صحیح بنتے ہیں تو جنتا ہی جواب دے گی دوستو کنال کامرہ کے ساتھ اچھا ہوا یا برا جواب دیجئے کنال کامرہ کے بارے میں ہندوستان کی سپریم نیائے ویبستہ کا نرنے صحیح ہے یا غلط اس پر کومنٹ کیجئے اور بتائیے کہ دیش میں سنبیدھان یا دیش کا لوگتانتر بچا ہے کی نہیں اس پر کومنٹ کرنا مت بھولیے گا دوستو نمشکار جہیں دوستو